آیت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کے نظر دی دو چیزیں پورے قرآن کا خلاص نمبر ایک اتتعلق باللہ والانکتاؤ ما سواللہ اتتعلق باللہ والانکتاؤ ما سواللہ یعنی اسی کے عربی میں بعض لوگ تشریح کرتے ہیں یہی اتتحلیت بما یرزا بی اللہ اتتحلیت بما یرزا بی اللہ تحلیت خوا کے ساتھ نہیں ہے چھوٹے خوا بغیر نکتوں والی ہے تحلیت بما یرزا بی اللہ یعنی ان چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا جن کے ساتھ اللہ راضی ہوتا ہے نمبر دو اتتزکیت امہ نہا ہنو اللہ اتتزکیت امہ نہا آناللہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ان چیزوں سے جن چیزوں سے اللہ نے کیا کر دیا امہ نہ کر دیا یہ پورے قرآن کا خلاص ہے ساتھوانا مر بھی کر رہی دو ایک ہی چیز ہے تو اگر لکھو جی یہ والد صاحب کے نزدیک پورے قرآن کا خلاص ہے شیخ العزیز مولانا محمد صابر رحمت اللہ ان کے نزدیک پورے قرآن کا خلاص ہے وہ کہتے تھے پورے قرآن کا خلاص ہے قرآن مجید کا سب سے مختصہ خلاص ہے وہ کہتے تھے توعید کے لئے جہاد کرنا توعید کے لئے جہاد کرنا وَقَاتِلُونَ حَتَّىٰ لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دْدِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ شیخ التفسیر والعزیز مولانا محمد صابر رحمت اللہ نے فرمایا کہ پورے قرآن کا شیخ ہے قرآن مجید کا سب سے مختصر خلاص تحید کے لئے جہاد کرنا ہے وَقَاتِلُونَ حَتَّىٰ لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ